ہم لوگ زیادہ تر تو ریزسٹینس کے بارے میں پڑھیں گے بٹ میں ایک سیمولیشن آپ کو دکھاؤں گا جو ہم کو یہ جو رشتہ ہے وولٹیج، کرنٹ اور ریزسٹینس کا اس کو تھوڑا اور گہرائی سے سمجھنے میں ہیلپ کرے گا تو آئیے بڑھتے ہیں آج کی کلاس کی طرف brought to you by منوش کولاتی and I teach at Happy Model Senior Secondary School at Udampor تو سب سے پہلے let us look at the simulation the simulation is a fat simulation اور یہاں پر آپ دیکھئے ہم کیا کریں گے میرے پاس تین بیٹریز ہیں 1.5, 1.5, 1.5 4.5 بولٹ کی بیٹری ہے اور ریزسٹینس کچھ 500 اوم ہم نے لیا ہوا ہے اب میں اگر اپنی وولٹیج کو کم کر رہا ہوں let me first تو ریزسٹینس کو کم کرتا ہوں ہم دیکھتے ہیں ریزسٹینس جیسے سے کم ہو رہا ہے تو کرنٹ بڑھتا جا رہا ہے کم ریزسٹینس ہوگا کم دکت ہو کی تو کرنٹ زیادہ ہوگا اگر میں ریزسٹینس کو مان لیچے let's say ہم اس کو کچھ 213 اوم پر رکھتے ہیں اب میں دیکھو اگر وولٹیج کو کم کروں گا وولٹیج کم کروں گا تمہیں دیکھو کرنٹ بھی کم ہوتا جا رہا ہے وولٹیج 1.5 ہے کرنٹ صرف 7 ملی امپیر سے سیز بھی چھوٹا ہو رہا ہے کرنٹ بھی چھوٹا ہو رہا ہے V بھی چھوٹا ہو رہا ہے V پور چھوٹا گروہ ہے کرنٹ اور چھوٹا ہو جائے گا اور وولٹیج کو بڑھائیں گے اب ہم نے کس کو کانسٹنٹ پرکتا ہے ہم نے ریزسٹینس کو کانسٹنٹ پرکتا ہے وولٹیج کو بڑھا رہے ہیں تو ہم دیکھویں کرنٹ بھی ہمارا انکریز کر رہا ہے اوکے اب ہم کیا کرتے ہیں کی وولٹیج کو کانسٹنٹ رہتے ہیں let us say میں نے اپنی وولٹیج کو رکھا ہے 3 وولٹ اوکے اب میں کیا کروں گا یہ جو ریزسٹینس ہے اس کو میں کم زیادہ کروں گا اور دیکھیں گے کہ اب کیا ہوڑا کرنٹ کے ساتھ تو میں ریزسٹینس کو کم کرتا ہوں کرنٹ بڑھتا جا رہا بگ 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 کرنٹ بڑھا ہو گیا اگر میں ریزسٹینس کو بڑھا کروں گا دیکھو کرنٹ ریزسٹینس بڑھاتا جا رہا ہے کرنٹ چھوٹا ہوتا جا رہا ہے کیا سیم رہا ہے کیا چیز نہیں ہل رہی یا کہ ڈیس وولٹیج اگر ہم اپنی resistance کو constant رکھیں resistance کو میں نے 54 volts پر constant کر دیا اب میں voltage کو بڑھاؤں گا current بھی بڑھے گا voltage کو کروں گا current بھی کم ہوگا اسی کو بولتا ہے اومزلا that is the current flowing through the circuit is directly proportional to the voltage applied direct کا مطلق اگر voltage بڑھے گی voltage بڑھے گی current بڑھے گا voltage کم ہوگی current بھی کم ہوگا ایسے relation کو ہم بولتے ہیں direct proportional relationship alright تو آئیے ہم اپنی آج کی class کی طرف بڑھے آج ہم آپ کے ساتھ سمجھنا چاہتے ہیں کی یہ resistance کسی بھی material کی کیا ہوتی ہے اور کیوں ہوتی ہے کن factors پہ یہ depend کرتی ہے تو سب سے پہلے اگر ہم definition پہ جائیں تو سب سے ریزیسٹنس is دی opposition offered by a conductor to the flow of electric current through it کتنی دکت offer کی جاتی ہے اس material کے دوارا to the flow of current through it اب دیکھیں ایک wire میں آکھے cause سمجھانے کے لیے ایک wire ہے اور let us say یہ negative terminal ہے battery کا یہ پہ جوڑا ہے اور ہم نے positive terminal اس طرف جوڑا ہے capital A wire area of cross section ہے area of cross section کا مطلب وہ کتنی موٹی wire ہے اس circle end پہ دیکھو گے تو A circle کا area ہے cylindrical shape wire ہے تو یہ black portion ہے area of cross section ہے تو ہی simulation کی دکھاؤں گا اور یہ wire جو ہے اس کی کچھ length ہے L اب یہاں سے مان لو electrons اس میں enter کیے اب جب electron کسی material میں enter کرتے ہیں تو وہ سیدھا جاتے تکراتے ہیں with the atoms and the molecules of the wire اور تکر مارتے ہوئے ان کی direction بھی change ہوتی ہے ان کی speed بھی بدلتی ہے کئی بار جلدی جلدی تکر ہوتی ہے کئی بار دیر دیر سے ہوتی ہے اور اس میں collisions کے اندر انرجی کا لاؤس ہوتا ہے میٹریل گرم ہو جاتا ہے ایٹمز وائیبریٹ کرتے ہیں اور ہم دیکھتے ہیں یہ ہماری ہیٹر کی وائر ہے مان لو اس میں سے ہیٹ نکلے گی بہار ہیٹ بہار آرہی ہے اب اس بات کو سمجھ سکتے ہیں آسانی سے کی یہ جو ریزیسٹنس آر ہے یہ کن فیکٹرز پر ڈپینڈ کرتی ہوگی تو پہلی بات سات سمجھ آئے گی آپ کون سیپٹ سے لوجک سے اگر یہ وائیر لمبی ہوئی تو ریزیسٹنس بھی زیادہ ہوگی کیوں مان لو ہمارے پاس ایک 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 سمجھتے ہے ایک روڈ ہے نو ٹوٹی روڈ ہے کچھی روڈ ہے خراب ہوگئی ہے روڈ خدے پڑ گئے اس کے اندر اگر وہ روڈ ٹوٹی ہوئی روڈ کی لمبائی زیادہ ہوگی 10 کلومیٹر ٹوٹی ہوئی ہے تو 10 کلومیٹر تک اس روڈ کے اوپر ہم کو وائی کو چلانا مشکل ہو جائے گا ایک دوسری روڈ ہے وہ صرف ہنڈر میٹر ٹوٹی ہوئی ہے لیکن اس کی روڈ کی ٹوٹی ہوئی لین ہنڈر میٹر کی ہے بس تو ہنڈر میٹر کے لید دکھت محسوس ہوگی اس کا مطلق جتنی جیادہ لمبی وائر ہو جتنی زیادہ رزیسٹنس to the length of the wire ٹھیک ہے سمجھ جا رہے دکھ بڑے دن لمبے ہوں گے تو ہم کو دکھ زیادہ محسوس ہوگا اگر دکھ تھوڑی سی دیر کے لیے آئے گا اگر ہمارا lockdown ابھی extend ہو جائے گا تو ہم دکھ جو ہے تھوڑا سی زیادہ ہو جائے گا ہم بھولیں یار یہ اتنے دن تک ہم سکھول نہیں جا پا رہے پیچھ بچوں سے نہیں مل پا رہے تو تھوڑا سا دکھ ہو جائے گا تو لیند بھڑ جائے گی تو ریزیسٹینس دکھت بھی ہماری بھڑ جائے گی اوکی ناؤ لیٹ اس لک ایک ایک اور وہ ہوگا ریزیسٹینس انورسلی پروپورشنل ہوتی اس کا لوجک کیا ہے دیکھو imagine کرو دیکھ ہمارے پاس اگر ایک سنگل روڈ ہے جیسے اوڈم پچھ سو جاتی نا پنجیاری کو روڈ جاتی ہے وہ ایک دم سنگل روڈ ہے اور ایک ہمارے پاس ناشنل ہائیوے 4 lane چھوڑا ہوتا ہے اس کا area of cross سیکشن زیادہ ہوتا ہے اب جس کا area of cross سیکشن زیادہ آگئے ایک سائیڈ میں چھوٹا کا کھڑا ہے کوئی بات نہیں ہم ہائیڈ سے نکال لیں کی ہمارے پاس چھوڑی ہے نا wide road ہے سائیڈ سے نکال سکتے ہیں ایک سائیڈ پورے ٹرک کھڑے ہو گئے جم اور سیڈ کے بیت میں road blocked ہے تو ہم سائیڈ سے دوسری lane سے چل کر آ سکتے ہیں نا تو area cross section زیادہ ہوگا تو دکھت کم ہوگی اس کو بولتا inverse ایک بھڑھتا ہے دوسرا کم ہو جاتا ہے اگر مال area cross section ہمارا increase کرے گا forward arrow ہوگا تو resistance arrow ہمارا down ہوگا ایسے relation کو ہم بولتے ہیں inverse relation تو اب ہم دیکھیں کہ یہ دو factors آگئے کیا اس کے علاوہ بھی کچھ اور بھی چیز ہے جس پر depend کرتا ہے تو ہاں یہ material پہ بھی دو depend کرے گا اگر میں کو combine کر دوں دو factors کو پیر دو میرے پاس ر ر ر is proportional to L by A but resistance of a material also depends upon the type of material silver is a good conductor تو ہم اس type کو represent کرنے کے لئے constant of proportionality کا جب sign ہٹ آت ہے ہم equal to کا sign لانے کے لئے ہم constant of proportionality introduce کرتے ہیں this is called resistivity rho تو resistivity اس کو ہم specific resistance بھی بھولتے ہیں اس کی جو value ہوتی ہے it depends on the nature of the material of the conductor مطلق وہ تار چاندی کی بنی ہوئی ہے silver کی ہے کہ وہ copper کی ہے کہ وہ aluminum کی ہے کہ وہ wire iron کی ہے کس material کی بنی ہے تو جو رو ہے وہ material کی property پہ depend کرتا ہے on what factors does the resistivity of a material depend that only depends on the name of the material the type of the material ہر ایک material کی اپنی resistivity ہوتی ہے now before we go to resistivity ایک اور simulation i want to show you resistance کا formula ہے ہم نے پڑھا r is equal to rho l by a یاد رکھنا کافی آسان ہے resistance آجائے جب r دکت آجائے تو کیا کرتے ہیں لوگ رو لے رو لے l by a رو لے اس کو کیا بولتے ہیں سمبل کو رو resistivity now میں resistivity کو constant رکھتا ہوں کہ میں بولتا ہوں کہ مان کی تار ہے تو copper کی ہے اب میں دیکھتا ہوں کہ اگر میں یہ length کو increase کروں گا length لمبی ہوتی جا رہی لگو رہی ہے نا لمبی تو اس کی resistance کیا رہی ہے l increase ہو رہا l بھڑا ہوتا جا رہا ہے resistance بھی بھڑا ہوتا جا رہا اس کا مطلب resistance is directly proportion to length اگر میں length کو کم کروں گا پتھلی چھوٹی 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 وائر کر رہا تو resistance بھی کم ہو رہا ہے رائی رائی اب میں دیکھتا ہوں کی area of cross section کا رشت ہے تو area of cross section کی بات کریں اگر میں wire پتھلا کروں پتھلی رو بھی constant ہے لیکن area کم کر رہا ہوں تو resistance increase ہوں اب میں area کو increase کر ہوں area بڑھا رہا ہوں موٹا کر رہا ہوں length کو نہیں چینج کر رہا ہے اور resistance چھوٹی ہوتی جا رہی ہے اس کا مطلب ایسا relation جس میں اگر یہ denominator چیز بڑھے اور یہ چیز کم ہو جائے اس کو بولتا ہے inverse relationship اگر length کو بھی اتنا رکھیں area کو بھی اتنا رکھیں نہ میں length کو چینج کروں گا نہ میں area کو اب میں material کو چینج کروں گا جس کی resistivity کم ہے مطلب وہ اچھا material ہے سلور ہے تو آپ دیکھو good conductors جو ہوتے ہیں ان کی length بھی ہوتی ہے ان کا area بھی ہوتا ہے لیکن پھر بھی ان کی resistance کم ہوتی ہے اور resistance کم کی ہوتی ہے لیکن ان کی resistivity row specific resistance یا resistivity row یہ کم ہوتی ہے اگر resistivity row کم ہے بہت چھوٹا کر دوں گا تو resistance کتنا پچھو سا ہو گیا اور اگر میں resistivity بھڑا دوں مطلب i'm going for tungsten جس کی resistance ہے resistivity بھڑا رہا ہوں آپ دیکھو یہ جو جس کی resistivity higher ہوتی ہے اس کی resistance بھی higher ہوتی ہے تو یہاں بر ہم نے جو اس کو play کیا اس کو آپ سمجھ نے کے لیے replay بھی کر سکتے ہیں you will find a good simulation trying to help you out ہمارا ابھی تک kya learning ہے that resistance r of a material کا formula کیا ہے رو لے okay now what are the SI units of resistance تو resistance کے units بچھو وہ ہوتے ہیں Ohm اور کیسے define کریں گے اس کو ہم ہم نے آپ کے ساتھ ابھی تک پڑھا ہے Ohm's Law Veer voltage is equal to current into resistance اور we can say resistance cross multiply کر دے is voltage divided by current ہم ہم بولتے ہیں انگلی definition جہاں جہاں میرا pen جائے گا pen definition جہاں جہاں میرا pen جائے گا وہاں وہاں پہ definition بنے گی تیرا pen پہ بھی نظر رکھے اور definition کے اوپر دی تی Says the resistance پین یہاں پہ نا یہ کیا ہے resistance The resistance of a conductor is said to be 1 Ohm If کیا ہے current of 1 ampere flows through it when a potential difference V of 1 volt is applied across its ends مطلب ایک wire ہے اس کی resistance 1 ohm کب مانی جائے گی اس کی resistance 1 ohm کب مانی جائے گی اگر ہم ایک battery لگائیں 1 ohm کی اور اس کی وجہ سے اس material میں اس wire میں current کتنا flow کرے 1 ampere ایک volt لگانے پر ایک ampere flow کرے تو وہ resistance ہو جاتی ہے 1 ohm 10 ohm کب بنے گا اگر میں 10 volt لگاؤں numerator میرا 10 ہو جائے اور current میرا اب بھی 1 رہے تو 10 by 1 تو 10 جائے گا 10 ohm 10 ohm تب ہوتی ہے جب 10 volt لگانے پر ایک ampere flow کرتا ہے 1 ohm ہوتی ہے جب ایک volt لگانے پر 1 ampere current flow کرتا ہے 5 volt کیا ہوگا جب 5 volt لگانے پر 1 ampere current flow کرے تو 5 ohm ہو جائے گا this is how you define 1 ohm of resistance right notes بھی بھیجوں گا آپ کو ہم اب یہاں تبھی ردھیان سے سمجھئے اوکی اب ہم جو بات پڑھنے جا رہے ہیں جو ابھی ابھی ہم نے سمجھی بھی ہے resistivity رو رو آپ دیکھو ر کا فارمولا ہے resistance is equal to رو لے تو cross multiply کروں تو رو کیا ہوگا میرا رو will be equal to r into a by l row is equal to r a by l آپ کو پتہ نا ادھمپور میں train آنے میں اتنے سال لگے it took almost 20 years start کیا 20-25 سال لگ train کو ادھمپور آنے میں ہم بول سکتے نا رو رو کے آئی ہے ادھمپور میں r a by l rail رو رو کے آئی ہے ادھمپور میں r a by l rail اسے یاد رکھنے کا style ہے اس کو تو resistivity ان factors پہ depend کرتے ہے تو کیسے ہم define کریں اس کو تو کیا کرتے ہیں ہم بولتے ہیں let us imagine a cube of a material ایک cube ہے اگر ہم نا مال لو copper کی resistivity کو define کرنا ہے سمجھ نا تو ہم کیا کرتے ہیں let us imagine ہمارے پاس ایک copper کا cube ہے کتنا بڑا cube ہے کیونکہ سب sides برابر ہوتی ہیں one meter by one meter by one meter by 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 meter by meter to is pink area is one meter by meter square and pink face and black face to gap to one meter رہے گا so ہمارا area of cross section is one meter square hem length of this cube is one meter اب اس میں سے ہم current بھیجیں current آرہا یہاں تو جب اس میں سے گزرے گا ایسے تڑکتے تڑکتے وہ نکلے گا یہاں سے اور اس تڑکنے میں اس کو کچھ resistance feel ہوگی right r resistance دیکھو یہاں پر رو کیا ہوتا ہے اس کو resistance r feel ہوتا area of cross section کتنا لیا 1 meter square length کتنا لیا 1 meter تو کیا بچا ہمارے پاس رو will be equal to area 1 meter square length 1 meter so rho is equal to capital r right so یہاں سے definition بنتی ہے thus the resistivity of a material is numerically equal to the resistance offered by a unit cube of that material when the current enters from one phase and exits from the opposite phase مطلب کی resistivity کیا ہوتی ہے resistivity is the resistance is equal to numerically equal to kitna resistance ہم feel ہوا record کیا ہم نے کب جب current kis میں سے flow کرتا ہے ایک cube میں سے flow کرتا ہے ایسا cube جس کی sides جو ہیں وہ one unit ہوں one meter ہوں so that is why we said area one meter square length one meter rho is equal to r to resistivity rho of a material kis کے berabar ہے is equal to the resistance r offered by a unit cube of that material when the current enters from this one phase and exits from the black phase or the opposite phase right that is the definition of rail so now what are the units of resistance ohm area what units are meter square length meter 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 learn not to understand resistivity units are ohm meter meter okay exam then we can howm we can tell howm our units what are okay so here now we can understand this term we can understand this is conductance capital G and conductivity sigma this symbol sigma we can conductance capital G conductance capital G it is reciprocal of resistance resistance inverse 1 by r 1 by r g equal conductance resistance resistance is the difficult of resistance as 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 current conduct kata hai is li us ko bol te hum conduct tense units units kya ben jay ki conductance g ki one by r that means one by ohm is ko hum ohm inverse bhi li yohm oop 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 minus 1 ohm inverse ohm inverse ko l or ohm oop ohm 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 aata ultimately mho moho moho or is kya 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 called as simons simons ایک ایک بہت بھڑی ورل کی ملتی نشال کانپنی ہے سائمونز یہ یونٹ ہے سائمونز اس نے ایک 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 بہت بھڑی ورل کی ملتی نشال کانپنی ہے ہم ہمیشہ چاہتے ہیں کی جو ویرز ہمارے گھر میں کرنٹ لے کے آتی ہیں جو وائرز ڈیم سے پروڈکشن پوائنٹ سے ہر ہمارے سٹی میں کرنٹ لے کے آتی ہیں they should be good conductors ان کی conductance high ہونی چاہیے اور ان کی resistance low ہونی چاہیے اسی طرح سے جیسے reciprocal of resistance is called conductance ویسے ہی the reciprocal of resistivity is called as conductivity so conductivity sigma is equal to 1 by resistivity so therefore sigma units کیا بن جائیں گے reciprocal resistivity کے units ہوتے ہیں ohm meter so sigma ہو جائے گا 1 upon ohm meter اس کو لکھ سکتے ہیں اوپر جائے گا ohm تو کیا بنے گا ohm inverse meter اوپر جائے گا تو meter inverse ohm inverse meter inverse یا اس کو ہم بول سکتے ہیں moho meter inverse یا simon meter inverse تو objective کے لئے بڑا ایمپورٹنٹ ہے ان کے units کو سمجھنا اور پھر ان کے units کو ہمکو کرنا ٹھیک ہے so I think آج electricity نہیں ہے تو مائے battery is also running low so what I will do is that I will say goodbye to you today in the next class we will do some numericals based on this so stay at home stay blessed god bless you bye bye EE lar 1 1 5 9 12